نمسکار سوگت آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے جمع جوش میں میں شیطل شرما آج ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ ایک ورکشاپ میٹنگ رکھ گئی میڈیا ورکشاپ کے ساتھ اور اس وقت میں میرے ساتھ ایک میڈیا کے جو ایک امر اجالا کے جو ایک میڈیا پرسن ہے ان سے میں باتچیت کروں گا آخر یہاں پہ کیا باتچیت ہوئی اس ورکشاپ کے اندر خاص کر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی سکیم کو لے کر سب سے پہلے آپ کا سوگت ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے جی شکریہ آپ کا آج جو تھا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی اور سے یہاں پہ جو ورکشاپ ہوا میڈیا پرسن کے ساتھ کوپریٹ کر کے کیا کیا بات بھی اور کس طریقے سے جو ہے کس طریقے کے سٹیپ جو ہیں آپ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ کوپریٹ کر کے اس سکیم کو اویر کرنے کے لئے اٹھائیں گے جی آج جو یہاں ورکشاپ ہوئی یہ زلہ پریشاہ سن کشتوار کی طرف سے ہوئی اس میں سبھی میڈیا پرسن کو بلائے گیا تھا اور ایک ورکشاپ چلایا گیا جس میں ابھیان چلایا گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نور جہاں کا بیٹیاں اس ابھیان کو لے کر جو ہے ہم نے جاگ رکتا ابھیان چلانا ہے گاؤں گاؤں تک پہنچنا ہے شہر تک پہنچنا ہے سکولوں تک پہنچنا ہے اور ہم نے بیٹیوں کو کس طرح سے بچانا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھانا ہے اور پڑھانا ہے تو اس بارے میں میڈیا کرمیوں سے پرچکلیاں لی گئی سب نے سجیشنز دی کہ ہم لوگ جو ہیں کس طرح سے گاؤں تک پہنچیں گے کس طرح سے اس ابھیان کو سفل بنائیں گے تو میڈیا پرسنز نے زلہ پرشاسن کو بھرپور سیوگ دیا اور آگے بھی سیوگ دینے کی بات کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں دون ٹروڈن جو ایریاز ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے مڑوہ ہے پارڈر ہے دچن ہے بونجوہ ہے وہاں جا کر جو دور دراز کے علاقے جو سیمہ ورتی علاقے ہیں وہاں جا کر جو ہے ہمیں ان گریبوں تک پہنچنا ہے جن کو یہ لگ رہا ہے کہ بیٹیاں ہمارے اوپر جو ہیں بوجھ ہیں اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو جاغرک کرنا ہے کہ یہ جو سینٹر سے جو سکیمیں آئی ہیں ان سے کیا لاب اٹھا سکتے ہیں اور آپ کا یہ جو بوجھ ہے کس طرح سے سرکار سماپت کر رہی ہے اور بیٹیوں کو ہم نے کس طرح سے پڑھانا ہے اور کیسے آگے لانا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے ٹاپ کر رہی ہیں ہر کسی کشیطر میں جا رہی ہیں تو ان گاؤں کی بچیوں کو جو اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے جا رہی ہیں جیسا کہ وہاں ان کے پریوار کے لوگ سوچتے ہیں جب بھی وہ جنم لیتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے تو اس بوجھ کو کیسے ہم نے اٹھانا ہے کیسے سماپت کرنا ہے ان لوگوں کو جاغرک کرنا ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں بیٹیاں جو ہے ہماری جانم بھومی میں نور سابس ہو رہی ہیں تو ہم نے ان کو بچانا ہے ان کو پڑھانا ہے اس کے لیے جو ہے یہ ورکشاپ کی گئی اور میڈیا کرمیوں کی طرف سے زلہ پریشاسن کو جو ہے برپور سہیوگ دینے کی جو ہے بات کی ہوئی ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کیا شواسن ملا اور وہ آگے آنے والی دنوں میں کس طریقے کے جو ہے انیشیٹی اٹھائیں گے اس چیز پر جی شدل جی بات ایسے ہے کہ زلہ پریشاسن کی طرف سے کئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں زلہ پریشاسن نے کہا کہ ہم جو ہے جو میڈیا کرمیوں کی طرف سے سجیشنز آئی ہیں ان پر پورا اتریں گے اور ہر گاؤں میں ہر شہر میں جہاں جگہ جگہ جا کر جو ہے انجیوز کو ایک کی ساہتہ سے لے کر ہم سکولوں کی بیٹیوں سے بچیوں سے کی ساہتہ لے کر جو ہے گاؤں گاؤں تک جاگرو کا بھیان کو چلائیں گے اور جو سینٹر کی سکی میں ان تک پہنچائیں گے تاکی لوگ اپنے پریوار پر جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ سب جو ہے اس کو سمجھیں اور ہمیں یہ ہمیں یہ بھی کہا بتایا گیا کہ ہم جو ہے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بننے دیں گے جس طرح سے شہروں میں جو ہے بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے جس طرح سے کوک میں ہی ان کا قتل کر دیا جاتا ہے گاؤں میں ابھی بھی جو ہے بچیاں جنم لے رہی ہیں لیکن ماں باپ جو ہیں وہ دہج کی سمجھے کو لے کر وہ پریشن ہو جاتے ہیں جس کو لے کر ہم نے ان کو جاگر کرنا ہے اس میں میڈیا کا بھی ساتھ دیا ملے گا ان کو اور یہی بات ہمیں وہاں پر بتایا گی اور یہ ظلہ پریشاسن نے ہم سے سہیوگ مانگا اور ہم نے ان کو سہیوگ دینے کی بات کی ویکتکت طور پر آپ کی کیا رائے رہے گی خاص کر اویر کرنے میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی جو سہی سکیم ہے جی شیطل جی بات ایسے ہے کی ہمارا سہیوگ میڈیا کا ہمیشہ سے پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے کیونکہ فورت پیلر آپ دینیشن جو ہے میڈیا کو بتایا گیا ہے اور میڈیا جہاں تک سمجھیں ہیں وہ جاگر کرتی آ رہی ہیں اور میڈیا کو چاہیے کہ جتنی بھی سینٹر کی سکیمیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جس کے لئے ہم لوگوں کو برپور کام کرنا چاہیے اور ہم وہ کام کرنے کے لئے جو ہے اگر سر ہے آگے آئیں گے اور کام پرنزلہ پریشا ہم کا برپور سہے کریں گے بشارت ہے کہ وہ جتنے بھی عدی کاری ہیں جتنے بھی کرمچاری ہیں سرکاری تو وہ اس کام کو جو ہے دل و جہان سے کریں بہت بہت دنیواد آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ میڈیا کرمی عمر اجالہ کے میڈیا کرمی جنہوں نے ہمیں اس کے بارے میں جو آج ورکشاپ جو ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن کی اور سے جو ورکشاپ کی تھی ڈاک بنگلو کشتوار میں اس کے بارے میں پوری جانکاری دی کہ آخر کیا کیا باتیں میڈیا کرمیوں اور ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن کے بیچ کس طریقے سے میڈیا کرمی جو ہے کوپریٹ کریں گے کس طریقے سے سیحوگ دیں گے اس سکیم کو آگے پہنچانے کی کیونکہ اگر بات کروں میں ڈسٹک ایشتوار کی تو کچھ فیر فلنگ ایریاز ہیں کچھ ایسے دوردراز ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی بھی اس سکیم سے سبھی لوگ جو ہیں واقف نہیں ہیں aware نہیں ہیں جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی جو سکیم ہے اس سکیم سے ابھی aware نہیں ہے تو یہاں کی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ پوری طریقے سے ایڈمنیسٹیشن کو سیحوگ دیں گے اپنا پورا سیحوگ دیں گے تاکہ دوردراز ایریاز میں دوردراز علاقوں میں بھی یہ اس بات سے سبھی لوگ جو ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سکیم سے aware ہو میں بھی اپنی طرف سے آپ کو رائی ڈھوں گا کہ سبھی لوگ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کرپیا اس بات پہ ضرور عمل کریں اور ہو سکے تو آپ بھی اپنی طرف سے آگے لوگوں کو aware کریں فلال آپ جڑے رہے جو مجھے ہوش کے ساتھ